اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ہے سیاست اردو نیوز چانل میں ہوں سید خالد اسلام دس روز ہوا تھا بلالک جا کو کوئی بیٹھائی کرکو پھر واپس وہاں سے ڈیچارٹ کرکو بلالک آیا اندر سے اولاد ان کی خود ہماری نوے اولاد کانتی بلالک چھوڑا لو کریں اس کے واسطہ میں ملے لگ جا کو ان کو بولڈے جرم میں چھوڑ دوں اللہ اوٹاللہ ایسی اولاد کو اللہ اوٹاللہ نیک صحت ہے اور اچھی اخلاق دینا اور عالی مائنوں ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں ہوں سید آبید اسلام چیف ایڈیٹر لیڈر سیاست اردنیوز چانل سے ناظرین دو دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو مائسور کے راجونگر کے ایک بزر کو ہسپیٹل سے واپس آنے کے بعد وہ گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد ان کی اولاد ان کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ کہیں ان کو کسی آشرم میں رکھ دے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چانل کو لگاتار فونس آ رہے ہیں یہ کیا واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیل ہمیں بتائیے اس تعلق سے ہم ریاست کرناٹک کے مشہور عدیب شائر صحافی سماجی خدمت گزار جناب عشرت اللہ عشرت کو ہم ہماری سٹیڈیو کو بلائے ہیں اور ان سے ہم پوچھنا جاتے ہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے حاضرین اسلام علیکم آپ سب نے یہ چانل پر دیکھا ہوں گا کہ یونس صاحب نے جو خدمات انجام دیئے ہیں وہ انسانی اخلاق سے بالاتر ہیں ایسے ہی اخلاق اگر سب میں بھی آگئے تو ہر محلے میں ہر گھر میں ایک طرح کی سکون نہیں ایک طرح کا ایک حمد باندھی جائے گی اس طرح کا یونس صاحب نے کام کیا ہے دس دن ایک بزرگ پیشنٹ کو لے جا کر اس کے علاج کر کے اس کا کوویٹ دور کر کے اسے نگیٹیو بنا کے گھر کو لے کر آتا ہے اور جس گھر سے لے کر گیا تھا وہ اسی گھر میں لاکر چھوڑتا ہے دس دن اس کی دیکھ بھاری کرتا ہے ایک بزرگ کی تو ہم اس کی کس طرح سے ہم اس کی تاریف توصیف کریں گے جتنا بھی ہم اس کی تاریف توصیف کریں گے وہ بہت ہی کم ہے کیونکہ آج کے زمانے میں آج کے جو اولاد جو بچے ہی بزرگوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں وہ بزرگوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کے گھر کی پرورش کیسی ہے اس طرح کی پرورش پر وہ بچے چلتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کی تربیت اگر ماں باپ ٹھیک طرح سے کریں گے تو بچوں میں بھی ماں باپ کی خدر و منزلت رہیں گے اسلام میں ماں باپ کی عظمت کا کیا درجہ ہے وہ بتا ہے دیکھیں ماں باپ دیکھیں میں آپ کو آگے بڑھ کر ایک بات لیتا ہوں میں نے دس پندرہ سال سے بزرگوں کی خدمت کر رہا ہوں ہمارے ہاں بزرگوں کا گھر ہے کولار میں میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ہر بزرگ کے پاس جا کر بڑھتا ہوں تو انہوں کا دکڑا انہوں کے رودات انہوں کے واقعات سناتے ہیں آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں جب کبھی ان کا پائر پکڑتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے سے زیادہ آپ میرے بچے کبھی میرا پائر نہیں پکڑے دیکھیں کیا اسی واسے بچے چھوٹے بچے سے ماں باپ بچوں کو کس طرح سے پالتے ہیں آپ سب جانتے ہیں بچپن میں اتنی محبت دیتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں ان کے ہر ہر خواہش پر نظر رکھتے ہیں اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ کہیں ان کو چھوٹی سے چھوٹا بخار نہ آ جائے چھوٹی سے چھوٹی طبیعت نہ ساز نہ ہو جائے اس طرح سے پروش کرتے ہیں اور بچوں کی جوانی تک اس طرح سے خربانیاں دیتے ہیں اس طرح سے اپنے خربانیوں کو اپنے خواہشات کو مار کر بچوں کے خواہشات کو دور کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں کیا ماں باپ یہی سوز کر کرتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے یہ کرنے کے بعد ہمارے بچے کرے یا نہ کرے وہ اور بات ہے بل کر اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم بھی اگر بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارا ساز دیں گے ہمارے پروش کریں گے اچھا ماں باپ بچے کو چھوٹے سے ایک بینچ کو بڑا جھاڑ بنا کر اسے انجینئر بنا کر ڈاکٹر بنا کر آفیسر بنا کر کیا یہ دن دیکھنے کے واسطے ماں باپ پیدا کرتے ہیں دیکھیں آج دن دیکھیں آبیل صاحب ایسا ہے تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں کسی کو ہاتھ تعلق ہے ہاں یہ ایک بات کیا ہے تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں بچوں کو بڑا میرا بچہ لائر بنے گا میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ آفیسر بنے گا یہ سب کہتے ہیں لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے بچوں کو دینی تعلیم کیا جائے بچوں کو اللہ کیا اللہ کے رسول کیا ہمارا دین کیا ہمارا اسلام کیا ہمارا اسلام کیا آداب کیا وہ سکانا ہے ماں باپ کی عزت کرنا وہ سکانا ہے بڑوں کی عزت کرنا وہ سکانا ہے کس طرح سے ہمارا چال چلن ہونا ہے وہ سکانا ہے بعد میں جا کر دنیای تعلیم کے پر رغبت ہی کرنا ہے بچھرہ صاحب جی صاحب اسلام میں ماں کے ختموں تلے جنت جی باپ اس جنت کی کون جی جب باپ کے دل کو درد ہوتا ہے تو ارشہ ماں اللہ حل جاتا ہے بلکل بلکل ہے کل جو واقعہ ہوا ہے اسے کیا اللہ تعالیٰ پاک خوش ہوئے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوئے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے یہ جو آپ معافی مانگ رہے ہیں غلط فہمی ہو گئی ہے جو کہہ رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے غیروں میں کیا مسیج جائے گا اسلام کا آج جو ہے آپ کا جو انکار کرنا دھتکار نام باپ کو گھر کے اندر نہ لینا ہمارے خوام میں بہت بڑی ذلت کا یک صوف ملا ہے یہ جو اگر دوسرے خوام والے دیکھتے یا ہمارے لوگ دیکھتے تو سب ہر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے اس کو درد ہوتا ہے یہ کیسے بچے ہیں یہ آپ جتنے بھی معافی مانگئے یہ غلط کام آپ نے کیا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا ماں باپ کی خطر و منزلت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کا گھر کی آپ کی گھر کی پروری سب کو معلوم ہو گئی ہے آپ شائر ہیں پڑے مشہور شائر ہیں بہت اچھی شائری بولتے ہیں آپ کے کئی مشاعریں ہم نے دیکھا ہے آپ نے ماباپ کی خطر و منزلیت کے تعلق سے کچھ اشیار دکھے ہیں تو بتائیے بزرگوں کا سر پہ جو سایا نہ ہوتا بزرگوں کا سر پہ جو سایا نہ ہوتا لڑکپن جوانی تک آیا نہ ہوتا لڑکپن جوانی تک آیا نہ ہوتا یہ نھنے سے پودے شجر کیسے بنتے بڑونے پسینہ بہایا نہ ہوتا تیری رات کیسے سہر میں بدلتی تیری رات کیسے سہر میں بدلتی اگر ہم نے دل کو جلایا نہ ہوتا اگر ہم نے دل کو جلایا نہ ہوتا میرا درد ظاہر نہ ہوتا کسی پر اگر خون دل کا بہایا نہ ہوتا دعائیں نہ ملتی بزرگوں سے مجھ عقیدت سے سر کو جھکایا نہ ہوتا عقیدت سے سر کو جھکایا نہ ہوتا کہاں لزت وصل ملتی اے عشرت جدائی میں دل کو تپایا نہ ہوتا بزرگوں کا سر پہ جو سایا نہ ہوتا لڑک پر جوانی تک آیا نہ ہوتا سر آمد آرمان آرزو کے جنازے نکل پڑے کچھ امتہاں تھے جن کے نتیجے نکل پڑے لڑنے جھگڑنے باپ سے بیٹے نکل پڑے پتھر سے بات کرنے کو شیشے نکل پڑے بچوں کی جب کمائی کے رستے نکل پڑے ماں باپ گھر سے ہاتھ پسارے نکل پڑے ماں باپ گھر سے ہاتھ پسارے نکل پڑے کسا سبغ دیا ہے یہ گندے سماج نے کسا سبغ دیا ہے یہ گندے سماج نے تھکرا کے والدین کو بچے نکل پڑے اے مفلسی بھلا ہو تیرا تو تو ساتھ ہے لاتھی تھما کے ہاتھ میں بیٹے نکل پڑے بچوں نے چن لیا ہے بچوں نے چن لیا ہے بچوں نے چن لیا ہے بغاوت کا راستہ بچوں شیسے یہی کہا تھا انہوں نے ان کے اولاد بنی مٹب میں دوسری جگہ وہاں لے کر جاؤ کر کہے تھے میں ان کو جانتا نہیں تھا جس جگہ سے ملایا تھا اسی جگہ پر لے گئے لیا تھا 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 لیکن جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ الٹا میروں پر الزام لگا رہی تھا کہ میں غیر غلط کے گھر لے گیا تھا وہ ان کے گھر کو نہیں لگ گیا تھا یہ سراسر غلط ہے معاف کیجئے گا میں کسی کی بے حرمت